سرکار کہتی ہے کہ بلکل ناملسی ہے حالات بلکل ٹھیک ہیں تو پھر جو الیکٹیٹ آدمی ہے جو ہمارا چنو ہوا سرپینچ ہے اس کو مارا جاتا ہے تو سرکار کا حصہ ہی ہے سرکار کیا کر رہی ہے ایک چنو ہوا آدمی جو لوگ انہیں اسے سرپینچ بنایا ہے اسے مار دے جاتا ہے جو سرکار بلکل ناملسی ہے وہ کہاں ناملسی ہے میری سرکار سے پیلا ہے جو لوگ کی چونوں ہیں ان کو سکوڑی دھو ان کا منواز کرو اور دوسری بات ہے اس کو میں کنیم کرتا ہوں بہت ایک گھنونا براد ہوا ہے اور سرکار ہر مورچے پر ایک فیلئر گنگی ہے کیونکہ جو ایک سرپینچ کو پرٹیکشن کر سکتی تو سرکار عام گریبان نہیں کی کیا پرٹیکشن کرے گی ایک بات دوسری بات جو ہے جو ہمارا 4G نیٹ ہے وہ بلکل نہیں چل بہا ہے بھائی 2G آپ نے دلایا ہے 4G میں آپ کو کیا پرشنی ہے آپ بولتے ہیں کشمیر میں جمو جمو کشمیر میں نار مرسی ہے یہاں کوئی پرشنی ہے پھر وہ نیٹ کیوں نہیں جگا رہی ہے دوسری طرح ہمارے سکول بند ہے تو بچے ایجوکشی کیسے نے گیا سرکار کہتے ہیں کہ آن لائن دے رہے ہیں ایجوکشی آن لائن بچوں کو پڑھائی دی رہے ہیں پھر کہاں آن لائن ہو رہی ہے ہمارے zero لائن بات رہتے ہیں فون نہیں چلتا نیٹ تو بڑے دور کی بات ہے پھر یہ ایک طرف آپ جو نار مرسی ہے اور میں بولتا ہوں کہ جمو میں تو کسی کس کی پریشنی نہیں جمو میں کسی نہیں بند رکھا ہے پھر آپ کم سے کم بوردی نیٹ چلاو تاکہ بچے ایجوکشی لے سکیں دوسری میری بات ہے کہ آپ سکول کو کھولی جب آپ نے سب کچھ کھول دیا ہے تو سکولوں میں کیا پریشنی ہے اور ان کی جو اپنی گائی لین ہے جو آپ کا سسٹر میں اس کو ڈاب کریے آپ سکولوں کو گائی کریے پھر ایسے بچے کو دور رکھو پھر کم سے بچے پڑھائی تو نہ سکے گھر میں رہتے ہوئے بچے نشبتے ملا گرہے ہیں بھوری یادتوں میں پڑھ رہے ہیں بچے بلکل عبارہ گردی کر رہے ہیں بچے سکول میں پڑھتا ہے سکول میں پڑھتا ہے تیچر سے ڈرتا ہے اس کو ہوم برگ ملا ہے وہ گھر میں بھی جا کے پڑھتا ہے ٹوشل بھی کرتا ہے جب بچے کو کوئی ہوم برگ نہیں ملے گا تو ماتا پیتا سے بچے نہیں ڈرتا نہ اس کے کہنے پہ چلتا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ فورجی نرچ لائیے تاکہ ہمارے بچے آن پڑھنا رہ سکیں ایک طرف سرکار ہمارے کمپیٹیشن پورے ہندوستان کے بچے کو پورے بھارت کے بچے کے ساتھ کر رہی ہے تو ہمارے جو بچے ہر سالے میں دو دو کیاچر سال بار اوجرنا پڑھتا ہے پاکستان کی فارنگی بے ایسے تو ہمارے بچے کہاں کھڑے ہوگے کہاں وہ کمپیٹیشن کریں گے کیسے وہ آگے پڑھیں گے یہ دیش کا بھمش ہے دیشتی چھان ہے بچے آپ ان کا سوچیں آپ کو اپنے لیکشن کی پڑھی ہے بوٹوں کی پڑھی ہے ریلیاں کر رہے ہو ہزاروں آپ الڈیاں لگا رہے ہو